ایک سینک جس نے بچپن سہی اپنے دیش کے لیے کچھ کرنے کا سوچا سوچا کبھی موقع لگا تو اپنے دیش کے لیے جرور کچھ کروں گا ان سب کے لیے اس نے اپنی صحت کا دھیان بھی رکھا سہی کھانا پینا، سہی ویام کرنا سب کی آکڑی محنت بھی کی اور ماتا لکشمی کی کرپا سے اسے موقع بھی ملا اپنے دیش کے لیے کچھ کرنے کا وہ بہت خوش تھا کہ اس کی محنت رنگ لائی اور وہ اپنے دیش کے لیے کچھ کر پائے گا پر شاید ماتا لکشمی کو اس کی محنت کا اتنا ہی فل دینا تھا یا پھر اس کے پرو جنموں کا فل اسے بھگتنا ابھی بچا تھا جو اپنے دیش کی سیوہ کرنے میں اسے چوٹ لگ گئی اور اس کے پیروں میں ملٹیپل فریکچر آ گیا جگہ جگہ اس کے پیروں میں روڈ ڈالی گئی وہ ٹھیک تو ہو گیا پر اب وہ کبھی کوئی محنت والا کام نہیں کر سکتا تھا اتنا بڑا دکھ ہی ماتا کیسی پرکشہ ہے یہ جس انسان کا سپنا پر دیش کے لیے کچھ کر گزرنے کا تھا وہ اتنے ورشوں کی کڑی محنت کے بعد بھی اب پھر کبھی اپنے دیش کی سیوہ نہیں کر پائے گا کبھی ٹھیک سے چل بھی نہیں پائے گا ہی ماں کیسی وڑمنا ہے یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا اس سینک کے ساتھ صحیح ہوا کیا کرموں کا بوجھ اس کی محنت سے جادہ تھا اس سینک نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری اس نے انے کو یو گروہوں سے پرامرش کیا انے کو ڈاکٹروں سے کنسلٹ کیا اور نہ جانے کتنے ہی سیمینار اٹینڈ کیے پر سب ہی نے اس کے ٹھیک ہونے کی سمباونہ کو بہت کم بتایا بہتاش ہونے لگا نراش ہونے لگا سوچنے لگا کہ یہی لکھا تھا شاید میری قسمت میں پر تب ہی اچانک اسے مابارت کی بہت کہانی یاد آئی جس میں ارجن نے بھیم سے پریڑنا لے کر اندھیرے میں لکشے بھیدنا سیکھا تھا کہتے ہیں نا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بھی بہت ہے اس ویکتی نے ایک یوگ گروہ سے پرشکشن لینا پرارم کیا اس نے ان سے صحیح ویام سیکھے ان کا نعمت ابھیاس کرنا آرم کیا اس نے اپنے آپ سے یہ کہنا شروع کیا کہ میں ٹھیک ہو سکتا ہوں بینا کسی سہارے کے چل سکتا ہوں اس کی لگن اور سکراتمگ نظریے سے اس کے برے کرموں کا اثر کم ہونے لگا بہت دھیرے دھیرے ٹھیک ہونے لگا ہاں شروع میں کٹنائیاں جرور آئی کئی بار بہت گرا اسے چوٹے لگی پر پھر خود سے اٹھا کیونکہ اسے اپنے منھ میں ٹھیک ہونے کا درن سنکلپ کیا تھا اس نے ماتا لکشمی سے یہ پراتنا کی تھی اس کو کسی پر آشرت ہو کر اپنا جیون ویتیت نہ کرنا پڑے جب دعا اور سچی لگن ساتھ مل جائے تو کرشمہ کر ہی دیتی ہے دوستو ہوا بھی یہی اس ویقتی نے دھیرے دھیرے اپنا وجن کم کرنا شروع کیا پھر ویلچیئر کی جگہ واکنگ سٹک سے چلنا آرم کیا اور پھر دھیرے دھیرے بینا سٹک کے سہرے چلنے لگا حالانکہ وہ پوری طرح ٹھیک سے نہیں چل سکتا تھا پر اب وہ کسی پر آشرت بھی نہیں تھا اس نے اپنی آستہ نہیں چھوڑی وہ ہارا نہیں اس نے ہار نہیں مانی وہ اب کوئی بڑی فیزیکل ایکٹیوٹی نہیں کر سکتا تھا پر آج وہ اپنے پیروں پر خود کھڑا ہے کہتے ہیں نا بھگوان بھی ہمتی لوگوں کا ساتھ جرور دیتے ہیں دوستو کرموں کا فل تو ہر کسی کو بھگتنا ہی پڑتا ہے پر میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا اس دیش بھکت کا سپنا ٹوپنا اچھی بات تھی کیا کوئی اور وکلپ نہیں ہو سکتا تھا پراربت کاٹنے کا چندن کر کے اوشے کمنٹ کے مادم سے بتائیے گا دنے واد